السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے میرے ساتھ ہو جائیں رییکشن میں شامل بڑی کا ویلوگ آیا ہے اور بڑی نے کہا وہ نا امید لوٹی اور اتنا مایوس کن تھمب نیل اور ساتھ میں معصوم سی بچی ارے بھائی کبھی آپ اس کو کام والی بنا دیتی ہیں پھر ٹائٹل چینج کر کے لکھ دیتی ہیں کہ بچی کی ایکٹیوٹی کبھی آپ بچوں کو دکھا کے کہتی ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا پھر جب وقت گزرتا ہے تھوڑا سا آپ مال وغیرہ کو وزٹ کرنے نکلی تو پھر آپ نے کہا کہ الحمدللہ پھر آپ کا نیکسٹ ویڈیو آیا آپ کے بچوں کو کوئی زدی نہیں کہہ رہا آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آج بچوں کی زد پوری کر دی مطلب یہ تمام تر شوشے یہ تمام تر چیزیں آپ خود چھوڑ رہی ہیں تاکہ لوگ اس پر بات کریں لیکن بھائی نہیں بہت سارے لوگ بہت سمجھدار ہیں جو نہ سمجھیں وہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں اور وہ کونے خدروں میں جا جا کر چھو بنا کر اچھالتے ہیں لیکن جو سمجھدار ہیں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں یا پھر آپ کو بتا دیتے ہیں بھائی یہ تمام تر چیزیں صحیح نہیں ہیں یہ کونسی بےوقوفانہ حرکتیں جو آپ کرنے پر طلی پڑی ہیں خیر جناب آج یہ نا امید لوٹیں تو پتہ چلا کہ جس شاپنگ مال کی اوپننگ تھے ان فیکٹ وہاں یہ گئیں اور وہاں اتنا رش اتنا رش اتنا رش کہ ان کو وہاں سے واپس آنا پڑا اور پھر یہ آگئی نا امید اور نامراد ویسے مجھے یاد آیا کل ستارہ نے کہا تھا کہ وہ انہوں نے شاپنگ تو کی ہے لیکن جو سامان ہے وہ کیری نہیں کر پائیں کیونکہ رات کے بارہ بج گئے تھے کارڈ جو ہے وہ ایکسیپ نہیں کر رہے تھے کرنسی جو ہے وہ ستارہ کے پاس تھی نہیں تو کچھ اس ٹائپ کا فنڈا کاپی کرنے کی کوشش تو نہیں کی ویسے یہ کرتی رہتی ہیں اس لیے یہ ذہن میرا اقدم سے ادھر گیا ادھر وائز کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی پوسیبل ہے ہو سکتا ہے کوئی ہیڈن میسج دے رہی ہ ہوں آج کل ویسے جو بڑی صاحبہ ہیں ان کی جو ایک مو بولی بہن تھی ان کے بڑے چرچیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ غداری کر دی ویسے میں سوچ رہی ہوں وہ کیسے غداری کریں گی ان کے ساتھ وہ تو سب کو ڈونر ہے نا سب کو فنڈ دے رہی تھی سب کو چیزیں سپلائی کر رہی تھی سب کو یہاں پر آگے ڈالرز دے رہی تھی کہ بھائی بڑی کے لیے بولو اور ستارہ کے خلاف بولو تو بسیکلی غداری اگر کہیں کی ہے تو پھر تو بڑی نے کی نا ان کے ساتھ کیونکہ وہ سرمایہ ان کا تھا پیسہ ان کا تھا تو خیر جناب اب ہو سکتا ہے کہ بڑی نے کوئی ہیڈن میسج دیا ہو اپنے ویڈیو کے تھرو کے نا امید لوٹی ہیں اور جو ان کی مو بولی بہن ہے ان سے ان کا کوئی پیچ اپ نہ ہو پایا اور کچھ اس ٹائپ کی چیزیں بھی پوسیبل ہیں بھئی ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا اس دنیا میں ہے نا خیر جناب چاچو کے ساتھ یہ گئی اور اتنا ارجن تھا ان کا جانا اوپننگ پر اور جس طرح سے یہ گئی مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ شاپنگ کیلئے گئی ہیں بلکل وہی والی وائبز آ رہی تھی کہ انہیں اندازہ تھا کہ رش اتنا زیادہ ہوگا اور رش تو انہیں دک گیا ہوگا نا اتنا زیادہ کراؤڈ اور اوپننگ پر ہوتا ہے تو خیر جناب یہ واپس آ گئی اور انہوں نے کہا بہت ساری چیزیں انہوں نے پسند بھی کی تھی لیکن اس ٹائم جب یہ گئی تھی تو ان کا مود نہیں تھا خیر جی تھوڑا بہت مجھے کاپی ایفیکٹ یہاں سے فیل ہو رہا ہے اب آپ لوگوں کی اپنی ر آئے آپ لوگ جو بھی سوچیں اچھا ستارہ کا ویلوگ آتا ہے اور ستارہ نے دکھایا آج وہ لوگ گئے سکائی بریج پر اور دوبارہ سے کیبل کار میں بیٹھے اور ستارہ کے مسٹر کا جو ڈر ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا عجیب ہی ڈر ہے بھئی سمجھ سے باہر ہے کیسا ڈر ہے کیوں اتنا ڈر ہے انہیں تو ایک کوئی فوبیا ہے شاید ہے نا ہائٹ کا یا پھر کہتے ہیں نا زیادہ بلندی پر وہ ٹریول نہیں کر سکتے کچھ اس طرح کے معاملات ہیں اللہ جانے کون سا فوبیا ہے خیر جناب یہ لوگ یہاں سے آہ سکائی بریج جو آہ انہوں نے وزٹ کروایا ہو زبردست خوبصورت اور بادلوں میں گھیرا ایک بریج اور بچے بلکل وہاں پر آہ نیڈر ہو کر مطلب بلکل فیرلیس ہو کر وہ اپنا ایک مومنٹ انجوائی کر رہے تھے ستارہ نے بھی کیا اور پھر جو ہے آگے دھند بڑھتی گئی بادل بہت زیادہ ڈیپ ہوتے گئے تو ان لوگوں نے واپسی کی رہ لی اور بیٹھے تھے ان کے مسٹر ویسے ستارہ کے جو مسٹر ہیں ان کی ایک باڈی پوسچر کو لے کر بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے تو مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو ستارہ کے مسٹر ہیں وہ پاکستان میں بھی ایسی ہی باڈی رکھتے تھے اور ملیشیا آ کر بھی ان میں کوئی اتنا پرومیننٹ چینج نہیں آیا جب وہ پاکستان میں تھے تب بھی ان کا مزاغ بنا کرتا تھا ان کے جو ایک بیلی ہے اس کو لے کر تو یہاں پر میں یہ دیکھ رہی ہوں نا کہ جو ستارہ کا وزٹ ہے اگر اس میں کوئی چیز مطلب ظاہر سے باتیں ایک ملیشیا کا ٹرپ ہے جس طرح تمام تر لوگ کر رہے ہیں اس طرح ستارہ بھی کروا رہی ہیں تو اس میں کوئی ایسی اوبجیکشن نہیں ہے چیزیں جس سے نکال کر اس پر اوبجیکشن کی جائے تو زبردستی کی اوبجیکشن اس طرح سے لوگ کر رہے ہیں یا تو ستارہ کے ڈریسز کو پکڑ لیتے ہیں یا پھر ان کے مسٹر کا جو پیٹ ہے اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں خیر جناب یہ والی چیزیں ہیں یہاں پر ستارہ نے دوبارہ سے اللہ کا شکر ادا کیا اور جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے کیبل جو ایک ان کی چیئر ہے اس سے اور وہاں پر کہا کہ اللہ کا سب سے پہلے شکر اور پھر ظاہر سی بات ہے جو سبسکرائبر ہیں ویورز ہیں جو پیار دیتے ہیں تو ستارہ نے کہا آج وہ اس قابل ہوئی ہیں کہ وہ وزٹ کر پا رہی ہیں اتنے خوبصورت کنٹریز کو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ ستارہ اس سے پہلے آپ دوبائی بھی گئی تھی ماشاءاللہ آپ نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لی تو یہ سب اللہ کا کرم ہے اور بے شک اللہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ نوازتا ہے اور اللہ ہی وسیلے پیدا کرتا ہے تو ایک چیز میں یہاں پر بولنا چاہتی ہوں کہ ہوا شجر حجر جہاں کہیں پر بھی آپ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو وہ خطہ آپ کے لیے ایک اللہ کے حضور گواہی کا سبب بن جاتا ہے کہ یہاں پر بندے نے کھڑے ہو کر رب کی تعریف بیان کی تھی تو ہواوں میں خلاوں میں جس طرح سے آس ستارہ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تو لوگوں کے لیے کلیئر میسج ہے کہ بھائی ستارہ کو کسی نے نہیں بلایا ستارہ اپنے ٹوٹل خرچے پر آئی ہیں اور جس کو جو کہانیاں بنانی ہے کہانیاں تو خیر بنتی رہیں گی اس کے بعد جناب ان لوگوں نے کچھ فور آرڈر کیا وہ بھی کھایا اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ان کی ایک واپسی ہے وہ اپنے ہوتیل میں ہوئی اور یہاں پر دوبارہ دوبارہ سے جو بچے ہیں وہ سویمنگ کرنا چاہ رہے تھے اور پھر دوبارہ سے یہ لوگ سی سائٹ پر گئے ایک لاس ڈے تھا اس کو بھرپور طریقے سے انجوائی کیا تو اوورال ستارہ کا ویلوگ مجھے یہ والا جو اسکائی بریج والا ہے یہ بھی زبردست لگا بہت پیارا ویلوگ تھا اور جو ستارہ کا وزٹ ہے ملیشیا کا الحمدللہ ساتھ خیریت کے گزر گیا یہ بھی بڑی بات ہے اب نیکس ستارہ کا جو موو ہے وہ کس کنٹری کی جانے بھی ہے تو جب ستارہ وز کرائیں گی تو ہی پتا چلے گا گوڈ لک اللہ حافظ